موسیقی کانگریس او جی راجنیتی کر رہی ہے ایسی گھٹیا راجنیتی کرنے والوں کی نندہ ہونی چاہیے ویپکشیوں کو لگتا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کے پرباوی نیٹرٹس سے ان کی دکانے بند ہو جائیں گی ویاج گرو گرام میں لوک نرمار وشرام گرہ میں میڈیا پرتینیدیوں سے روبرو ہو رہے تھے مکھے منطری نے کہا کہ اتحاس رہا ہے کہ بی جے پی جب بھی اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑی ہے تب سبھی دلوں نے ایسا ویوار کیا ہے وہ دھاران دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری فصل بیما یوجنا کی بات کی جائے تو یہ تیس سال سے لٹکا تھا تب کانگریس کی سرکار تھی جب اسے لاغو کیا جا رہا تھا جب ناغرکتہ سمسودھن کانون آیا تب بھی اس دل اکھٹے ہو گئے تھے جب دھارت تین سو ستر کے پرباو کو سمپ کرنے کی بات آئی تب بھی سبھی دل اکھٹے ہو گئے ان سبھی دلوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر دیش میں کوئی پرباوی نردت تو آئے گا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی مکہ منطری نے کہا کہ یہ ویڈم بنا ہے کہ جن کرشی سدھار کانونوں کی بات ورش 2010-2011 میں یوپی اے کی سرکار بننے کے بات کی جا رہی تھی جب سبھی دل کرشی سدھار کانون کی بات کرتے تھے اس سمیہ یہ اسے سر نہیں چڑھا پائے اور آج پردھان منطری نریندر موڈی نے جب کرشی بلکو مورت روپ سے آگیا دے دی ہے تب یہ سبھی دل اس پرکار سے ویروت کر رہے ہیں جیسے یہ اپنی ہی کہیں ہوئی بات بھول گئے ہوں انہیں یاد ہی نہ ہو جب یوپی اے سرکار میں تدکالین کرشی منطری شرط پوار نے انہیں لاغو کرنے کے لیے مکہ منطریوں کو پتر لکے تھے اور یوپی اے ایم سی کانون میں شنسودھن کے لیے پریاس کیے تھے اور موڈل اے پی ایم سی کانون لانے کی بات کہی تھی اس سمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی پردیش انہیں لاغو نہیں کرے گا ان کی آرثک سہائتہ بند کر دیں گے آج چاہیں ڈی ایم کے آر جی ڈی جنتہ پارٹی بی ایس پی اکالی دل سبھی راجنیتک دل ایک آئیک نکل پڑے ہیں کہ ہم سہمت نہیں ہیں اس اوجی راجنیتی کو کسان کے کندے پر بندوق رکھ کر جو اوجہ کام کیا جا رہا ہے وہ نندنی ہے پردیش کی جنتہ وہ کسانوں کو اسے سمجھنا چاہیے کہ جو اچھے قانون کسانوں کی پرگتی کے لیے لائے گئے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے دیش کے پردان منتری شریر نریندر موڈی نے آشواسن دیا ہے کہ ایم س پی کو لاغو رکھا جائے گا اور کسانوں کو کسی پرکار کی کٹھنا ہی نہیں آنے دیں گے انہوں نے کہا کہ بھلے یا دھرنا کسان انہیں لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دے رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے اپنے لوگ ہیں اور ان کے سہیوگ و سہیتہ کے لیے ہم ہمیشہ تت پر ہیں پرائیم نیوز 24 کے لیے ہریانہ بیورو کی ریپورٹ بڑی وی ڈمبنا کی یہ بات ہے کہ جن کرشی شدار کانونوں کی بات دوزار دس اور گیارہ میں جب یو پی اے ٹو کی گورنمنٹ بن رہی تھی مرمون سہنی کے سمیں اس سمیں یہ سب دل جو ان کرشی شدار کانونوں کی بات کرتے تھے آج جب وہ اپنے سمیں میں انہوں نے بات کو سرے نہیں جنا پھائے اور نریندر موڈی جی نے آنے کے بعد ان کرشی شدار کانونوں کو ایک پرکار سے جو روپ دے دیا اور اس کے بعد یہی سب دل سب دل اور سب دلوں کے نیتا اس پرکار سے بھروت کر رہا ہے جیسے جیسے ان کو جو کی ہوئی باتیں ہیں وہ یاد ہی نہ ہو گھر چکے ہو جو کشی مطری تھے شد پوار جی یوپی گورنمنٹ میں اس سمیں تو انہوں نے ان بلوک کے اوپر یعنی سمتھن کرنے کے لیے ان بلوک کو لاغو کرنے کے لیے مکہ مطریوں کو پتر تک لکھے کہ اگر آپ یہ کشی شدار کانونوں کو لاغو نہیں کرے گے اور انہیں ایپی ایم سی کے کانون میں شدار کرنے کی بات اس کو اٹھانے کی بات موڈل ایپی ایم سی کانون لانے کی بات تو سمتے ہی تھی اور انہیں یہ بھی جتا ہونی تھی کہ اگر کوئی پردیس نہیں کرے گا تو ان کی آفیق ساہتہ بند کر دیں گے آگے نہ جانے ایک آئیک سب لوگ چاہے وہ ڈی ام کے ہو چاہے وہ آر جنڈی بیہار سے ہو چاہے وہ جنتہ پائٹی ہو بی ایس پی ہو چاہے اکالی دل ہے یہ سب دل ایک آیت نکل پڑے کہ ہم ان کانونوں سے سہمد نہیں ہم کوئی سمجھے نہیں آتی کہ آخر یہ اس اوچھی راجنیتی کو کسان کے کندے پر بندوق رکھ کر کے اور یہ جو اس پردار کا اچھا کام کر رہا ہے یہ نندنی ہے بہت اچھا نہیں ہے جنتہ کو اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک اچھے کانون کسان کی پرگتی کے لئے لائے گئے ہیں ان کو لاغو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس پرکار سے ایم ایس پی کی بات کہی گئی ہے ایم ایس پی کا اصواشن پردار مدرجی نے دیا ہے کہ اس ایم ایس پی کو لگاتا ہمیں لاغو رکھیں گے کہیں بھی کسی پرکار کی پرائی نہیں آنے دیں گے اور یہ جو بکشی جو دل ہیں ان کے اس پرکار کی کرتے کی ایک پرکار سے ایک اٹھے گھنیت گھتے ہیں دوگلہ بن ہیں اور یہ اس دیش کا اتحاس رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام بھارتی جنتہ پائٹی نے پچھلے جب سے اٹر جی کے سرکار آئی اور باہمین اندر بوجید مہتی جی کے سرکار آئی ہے جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کے لئے آگے بڑھے ہیں اس سمیں دلوں نے ہمیشہ اسی پرکار کے عوام دکھایا ہے چاہے وہ جانمتری فصل بیمہ یوزنہ کی بات ہو جو برشوں سے لڑکا پڑا ہوش ہے تھا تیس برش پہلے اس سمیں تو کام کرس کی سکارے رہی انہوں نے بھی ایک پرکار سے کسانوں کے لئے ایسی آپتی کے سمیں ان کو بہت دا پورا ملے تو برہمتری فصل بیمہ یوزنہ کا وش ہے تیس سال سے لڑکا ہوا وہ انہوں نے جب لاغو کیا یہ سارے دل اس سب سے اکٹھے ہو گئے تھے تو ایسے بہت احسر آئے ہیں جب کوئی وش ہے دیش کی یعنی ناگریتہ سنسو جن کانون کا جب رش آیا تب یہ سارے دل اکٹھے ہو گئے تین سو سمتر کی پرخواہ کو سواپ کرنے کی بات آئی تب یہ سب دل اکٹھے ہو گئے ان سب دلوں کو ایک ہی لگتا ہے کہ کوئی پرخواہی نیتریتور اس دیش میں جدی آئے گا تو ان کی سب کی دکانیں بند ہوگی اس لئے سب ہی کٹھے ہو گئے ایک سیما کے اندر ہر کوئی اپنی بات آئے گئے اچھی بات ہے پھر بھی انہوں نے جو دھنے دیئے ہیں پردشن دیئے ہیں بورڈر کے اوپر اور اس میں ہزاروں لوگ آج چاہے وہ سنگو بورڈر ہے یا ٹکری بورڈر ہے وہاں پر ہزاروں لوگ جو اکھٹے ہوئے تو اس کے اندر جو کہ اتنی بڑی سنکھا میں لوگ آتے ہیں تو مانوی آدھار کے اوپر ان کی سہتہ کرنا تھنڈ کے دن ہے کسی پرکار کی تکلیف ہو جائے تو اس کا دھان رکھنا چاہے اس میں میڈیکل ہیلپ ہے ہیلپ سرویسیز ہیں پانی کی سپلائی ہے ٹوائلٹس ہم نے بنوائے ہیں لائٹ کی وست عمام کی کرائی ہے ریڈ پروز کے لوگ بھی اس میں لگے ہیں تاکہ کوئی کٹھائیوں کو نہ آئے ایسے ہم نے پبند کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں لگ بھگ ہمارے یعنی پولیس کرمچاریوں کو چھوڑ کر کے اور ساڑھے ساتھ سو کرمچاری ان سا بھی بھاگو کے پبلک ہیلپ کے ویٹر سرویسز کے پاور ڈپارٹمنٹ کے ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ کے یہ سب لوگ ان کی سائطہ کے انہوں میں موان لگے ہیں تاکہ کسی کو کٹھائی نہ آئے کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے کرونا کا سمجھ ہے ہم وہاں جاغنکتہ بھی بیدا کر رہے ہیں ہم نے ماسک بھی بڑھوائے ہیں ہزاروں کے سنکھے میں ماسک بہتے ہیں تاکہ کسی پکار کے دن کو تکلیف کٹھائی نہ آئے آخر تو کسان بھلے وہ دھڑا دے رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے ویکاوے پر جو نہیں دینا چاہیے پھر بھی آخر کسان تو ہمارا بھی ہے سب کسان کے ساتھ مجھوڑے ہوئے ہیں کسان کا ایک نیش کے اپتی جو دائی تو ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم ان کی سیوگ سائطہ کے لیے سمجھتے ہیں